سلام دوستو نمسکار ساگتہ آپ کا میرے کو نئے بلوگ میں اترا کھنکن خوبصورت پہاڑوں میں ابھی بجیا ہے سوہ کا ساڑھے نو اور میرا آج کا بلوگ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو آج کا بلوگ جو ہے کافی دنوں بعد جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے ملد کی ایک مہنہ بعد میں تو آج کل تھوڑا بیجی تھا اس سکر سے جو ہے بلوگ بھی نہیں بنا پایا تو آج میرے کو ٹائم ملا لیکن چلو آج کا بلوگ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آج کا بلوگ جو ہے میرے گھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ سام میں ہے یہ میرا گاؤں اور آج کل جو ہے دھان کی کٹائی بھی سٹارٹ ہو گئی اور جو منڈائی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے چالو ہو گئی ہے موسم کے گھر بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چم چماتی ہوئی دھوپ لگ رکھی ہے اور دھوپ کے ساتھی ساتھ جو ہے آسمان میں بادل بھی آ رکھے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی گھر کے آگے جو ہے کافی جھاڑ کا بار بھی ہو رکھا ہے پانی کرنے کے بعد میں ابھی میری تیاری ہو گئی بھائی ندی میں جانے کی تو ندی میں جو ہے آج کل منڈائی لوائی چل گئی ہے وہ چیز دیکھ کے آنگا ساتھ ساتھ جو ہے گھومنا پھر ندی ہو جائے گا باقی ماں جا رہا ہے کہ ابھی کھیت میں وہ سٹیج جا رہے ہیں ججوانی پہ تو گھر پہ ابھی مائی تھا تو میں ابھی جا رہا ہوں تھوڑا گھومنے کو مچھے سائز ندی میں اور یہاں پہ جہاں میں نے ڈگگو کو باندیا ہے تو ابھی جہاں تھوڑ دیر تک ڈگگو رہے ہیں تو چلو بھائی یہاں سے چلتے فٹا پٹ سے اور وہ کہ آتے ہیں ڈگگو یہاں ہی رہنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بھائی ڈگگو جہاں ماس کر کے بیٹھ رکھا ہے اور میرے پر دیکھ رہا ہے تو بھی چلے گا تو بھی چلے گا ہاں وہ نہیں جائے گا ابھی وہ ماس کر کے بیٹھ رکھا ہے شروع اس کو رہنے دیتے ہیں یہاں پہ اور جلدی سے جاتے ہیں اور ہو کے آتے ہیں فٹا پٹ سے گھر سے چلنے کے بعد میں ابھی میں آ گیا ہوں ندی میں اور یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ جہاں کافی جوروں پہ جہاں لوائی منڈائی کا کام چل رہا ہے تو ندی پہ اس پار بھی اور اس پار بھی تو چلو آپ کو دکھاتے ہیں کتنی جہاں پہ کٹائی ہوئی اور کتنی جہاں منڈائی ہوئی تو میں ابھی اس لئے آیا ہوں دیکھنے کے لئے بھی اور تھوڑا گھونا فینا بھی ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں بھائی یہاں پہRobی لوائی چل دی ہے یہ Keledوں میں تو یہ Keledوں میں ہمارا ہے یہاں بھی اور ایک بھی یہاں �رگاしい ھلڈیاں بھی اور چاچیجی اور آج لوائی اللہ رہے ہیں باقی اوپر 저ہاں spo لاء یہاں پہ ابھی لگنا باقی اوپر کئی کہیں منڈائی بھی ہو چکی ہے اور جو پرال ہوتا ہے وہ بھی لے کے گئے کوئی اور یہ دیکھیں یہ سامنے پہ یہاں پہ کون کا لگ رکھا ہے دان کاٹنے کے بعد میں کچھ اس طرح سے لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جہاں یہ لگ رہی ہے منائی یہ دیکھیں یہاں پہ تو چلو ایک بار اور آگے چلتے ہیں پھر آگے سے دکھاتے ہیں آپ کو نجارہ میں آگیا ہوں نہر پہ اور یہاں پہ جو ہے اتنی بھینکت جھاڑی ہو رکھی اس کی آئے بتائیں یہ دیکھیں مہر کا جو ہے پتہ نہیں لکھائی نہیں دے رہا ہے راستے پورے جو ہے ٹوٹ ٹوٹ ہو رکھی اور پور جو ہے جھاڑی جھاڑی ہو رکھی ہے تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایسی جا رہے ہیں لیکن سپائی جو ہے وہ نہیں رہی راستے میں تو پردان کے پاس جو ہے ہر سال سپائی کرنے کے لئے جو ہے پینسے آتے ہیں راستے جتنے بھی ہے ہمیں سپائی کرنے کے لئے لیکن کہاں پہ شپائی ہو رکھی ہے پتہ نہیں چل جائے یہاں کے راستے بھی ایسی ہے اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر بھی جہاں پوری جھاڑی ویسی ہے جھک جھک کے جانا پڑ رہا ہے تو پردانگیری جو ہے یہاں کی اگزم چوپٹ ہے بھائی میں تو صاف صاف کہتا ہوں لیکن میں ابھی تھوڑا ادھر آگے سائی جا رہا ہوں وہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو کہ تھوڑا ادھر سائی جاؤں گا آگے سائی راستے ہیں نہیں لیکن میں آگے رکھاؤں گا آپ کو راستے کتنے مہنگ کر رکھیں راستے پھر بھی لوگ کام کری رہے ہیں میں آگیا ہوں تھوڑا آگے سائی اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ کھیت میں پورا ہرا ہے انہا جبی اور یہ نیچے والے کھیت میں پورا ڈھل رکھا ہے ہوا سے اور یہاں آگے کچھ کچھ جگہ لگ گئی ہے منڈائی لوائی اور کچھ جو ہے ابھی کھیت ویسی ہے لوائی کرنے کو اور یہ سامنے جو ہے ادھر آگے ہے پپلی اس پینٹ کے پچھے اور یہ گاؤں ہے آپ کا منجکوٹ اور یہ والا ہے دیکھ باقی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ منڈائی ہو رہی ہے اور اس کے نیچے جو ہے کون کا لگ رکھا ہے اور وہ سائیڈ میں جو ہے آگے ہو گئی ہے منڈائی باقی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ پورا کھیت دھالی ہو گئے اور یہاں پہ کچھ کچھ جگہ جو ہے ابھی پوری ہے منڈائی اور کچھ جگہ جو ہے لگ گئی ہے اور کچھ جو ہے ابھی لگنی باقی ہے باقی یہ دیکھیں ادھر آگے سائیڈ کبھی میں بیو دکھاتا ہوں آپ کو اور ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پورا جو ہے ابھی سیرہ ہرہ ہے اور ادھر آگے دیکھیں آگے جو ہے کئی منڈائی ہو گئی ہے کئی لگ رہی ہے کئی لوائی چلی ہے کئی کوئی پراز اٹھا رہا ہے تو لگے ہیں سب کام میں باقی سامنے جائے یہ اپر ہے گاؤں یہ ہے بھٹواری گاؤں اور یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ بھی ہے ایک منڈائی لگ رہی ہے تو چلو اب میں تھوڑا اور آگے چلتا ہوں وہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں راستے کی بات کر رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ راستے پورے جو ہے ٹوٹ پوٹ رکھے ہیں اور یہاں دیکھیں راستے میں جہاں سپائی بھی نہیں کر رکھی ہے جو جھاڑی جہاں پہ ہے وہ وہی پہ ہے کاٹ بھی نہیں رکھی جھاڑی تو بھائی جو گرام سبھا میں پیسہ آتے ہیں سپائی کے لئے اس ٹائم پہ ہی آتے ہیں وہ پیسہ میرے خیال سے دس سے پندرہ ہزار تک آتے ہیں لیکن وہ پیسہ کہاں جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے گرام سبھا میں بھی کچھ کام نہیں ہو رکھا ملدب کی سپائی کے معاملے میں گرام سبھا کے جو راستے ہیں وہ بھی ویسی ہے اور یہ دیکھیں ایسی جو ہے چلنا پڑ رہے ہیں لوگوں کو کیا بولے بھائی اپنی گرام سبھا کے لئے جو راستے بھی ساپ نہیں کر سکتے ہیں پیسے بھی آ رکھے ہیں سرکار سے وہ پیسے بھی پتہ نہیں کہاں ڈالتے ہیں میں آگیا ہوں تھوڑا آگے سائل اور یہ دیکھیں میرے پیچھے راستے یہ ہے راستے کے حال نہر ہے نہر کا جو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے یہ سپائی نہیں کر رکھتی ہے اور یہ دیکھیں آگے سائل بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے سائل یہ دیکھیں یہ سائل میں جا رہا ہوں یہ سیرہ بھی کافی ہے کچھ کچھ جو ہے لگ گیا ہے کچھ جو ہے بھی لگنا باقی ہے یہ دیکھیں یہ ہے آج کل جو منڈائی ہو رہی ہے کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے یہ سامنے والا ہمارا کھیت ہے یہ چارچی جیوروں کو دے رکھا ہے وہ بھی آج وہاں پہ لوائی لگا رہے ہیں کٹائی تو ہو گئی ہے لیکن اب وہاں پہ کون کا لگا رہے ہیں ایک کھیت وہ ہے بھی نیچے والے چھوٹ چھوٹے ہیں کچھ کچھ جگہ لگ گئی ہے کچھ کچھ جگہ لگ رہی ہے باقی یہاں پہ دیکھیں بھئی یہاں پہ لوائی منڈائی ہو گئی ہے اب یہاں پہ پرال سکانے کو ڈال لگا ہے اور یہاں پہ یہ ہے ہمارا ڈانگی کا روا جہاں کی ہم بچمن میں ناتے تھے یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں ادھر سائیڈ بھی کافی لگنے باقی ہیں اور کافی لگ گئے ہیں تو چلو بھئی اب یہاں سے جو ہے سیدھے چلتے ہیں گھر کے لئے باقی یہ دیکھیں بیو جو ہے ایک نمبر یہاں کا چلے جی ندی سے چلنے کے بعد میں ابھی میں پہنچ گیا ہوں گھر پہ اور ابھی جو ہے گھر میں بھی کافی ہو گئی ہے کیونکہ ندی سے اور گھر تک جو ہے چڑھائے کر آتا ہے چلو بھائی اب جو ہے ناتے ہیں نانے کے بعد میں صرف ہلکے فلکے کپڑے ہیں وہ بھی دولتے ہیں پھر کھانا پینا کھاتے ہیں چلو ابھی جو ہے دوپ بھی بڑیا لگ گئی ہے آج کب جو ہے تھوڑ دیر دوپ رہ رہی ہے تھوڑ دیر جو ہے گائے بھوتی جا رہی ہے چلو بھائی ہے کام کار چھے بجے ہے اور ابھی تک میں سو رکھا تھا دن میں ندی سے آیا اس کے بعد میں نہایا نانے کے بعد میں کپڑے کپڑے دولے پھر جو ہے کھانا پینا کھایا اس کے بعد میں سو گیا تھا کیونکہ تھکانوی جو ہے کافی لگ گئی تھی کئی دنوں بعد جو ہے نچے ندی میں گیا تو ابھی تھوڑ دیر پہلے اٹھا چاہی پانی کیا اور سیدھے چھت کے اوپر آیا میں گھومنے کے لئے تو ابھی جو ہے یہاں سے دوپ بھی نکل گئی ہے اب جو ہے یہاں سے دوپ جلدی نکل جاتی ہے پانچ بجے قریب دیرے دیرے جو ہے ساڑے چار پھر جو ہے چار بجے قریب نکلتی ہے دوپ تو یہ سپام میں جہاں میرا گاؤں ہے تو چلو اب تھوڑا گاؤں کی سائیڈ گھومنے کو چلتے ہیں آج کل جہاں ایک دو دوست بھی آ رکھیں گاؤں میں اور اب جہاں تھنڈی بھی ہونے لگ گئی ہے جسے جسے کی سسل کرتی ہے یہ تو ہلکی پھول کی کرتی لیکن جب سسل کر جائے گی تو پھر جہاں تھنڈی بھی پوری جو رسو رسو سے پڑ جائے گی